جگدیش ٹائٹلر کو لے کر کے تقرار ہے جگدیش ٹائٹلر پر کانگریس بہت بری فسی ہے بھارہ جوڑے یاترہ کی تیاری میں نظر آئے ہیں جگدیش ٹائٹلر کانگریس کے نیتا بی جے پی نے ٹائٹلر کے نام پر کیسے اٹیک کیا ہے آگے ہم خبر آپ کو دکھاتے ہیں سیاسی تلوار کھچی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیٹ میں اور وہ نام ہے جگدیش ٹائٹلر 1984 سکھ ورودی تنگے میں جن کا نام آیا نانا وٹی کمیشن کی ریپورٹ میں جن کا نام آیا بھارہ جوڑے یاترہ کی تیاری میں دیکھے جگدیش ٹائٹلر بی جے پی نے ٹائٹلر کے نام پر کانگریس پر اٹیک کر دیا ہے اور بی جے پی نے کہا کانگریس کہا دنگائیوں کے ساتھ پر لگے تھے سکھ ورودی دنگوں کی آروب بی جے پی نے ٹائٹلر کے نام پر کانگریس پر بہت بڑا اٹیک کر دیا بیجی پی نے کہا کہ کانگریس کا آپ تو ہمیشہ ہی دنگائیوں کے ساتھ میں رہتا ہے ایک بار آپ بھارت جوڑو یاترہ کی تیاری میں جب جگدی ٹائٹلر پہنچے اور انڈیا نیوز نے جب کیا سوال تو جواب کیا دیا اپنے بچاؤں میں ٹائٹلر نے سنیے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے بلکل سیدھا سوال کیا ہے بیجی پی کا یہ کہنا ہے کہ جگدیش ٹائٹلر کو آپ نے ایم سیڈی ایلیکشن میں چہرہ بنا کر کے آگے کیا وہ جو سکھ ویرودھی دنگوں میں جن کا نام شاملہ ہے انہیں ساسی سے لے کر کے ابھی تک چار دشک گزر چکے ہیں چار دشک میں جگدیش ٹائٹلر کو پوری طرح کلین چٹ نہیں ملی ہے تو ایسے میں نیتابی جی پی آر پی سنگھ اور منجندر سنگھ سرسا کو سوال کھڑے کر رہے ہیں سنیے میں آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں یہ وہی جگدیش ٹائٹلر ہے جس کو ڈاکٹر منمون سنگھ جی نے اپنی سرکار میں سے باہر کا رستہ دکھایا تھا جب ناناواتی کمیشن نے ان کو انڈائٹ کیا تھا اور ناناواتی کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے ان کے خلاف مقدمے درج ہونے چاہیے جگدیش ٹائٹلر کے خلاف ابھی بھی سی بی آئی کوٹ کے اندر کیس چل رہا ہے 1984 میں اسہینیت درد دینے والے سکھوں کے گلوں میں ٹائر ڈالنے والے ان کی دکانیں دھارمک ستل جلانے والے لوگ اب پھر بار بار جکھوں پر نمک چھنکنے کا کام کر رہے ہیں کبھی انہیں کانگریس کی کمیٹی کی بیٹھنگ میں بولایا جاتا ہے ان کی ویڈیوز ہیں کہ میں نے اتنے سردار مارے میرا کیا ہو گیا ٹائٹلر صاحب ابھی بھی آپ پر کیس پینڈنگ ہے جس کی سنوائی روز ایم نیو نیو دلی کی عدالت میں چل رہی ہے سیاسی تلوار ٹائٹلر پر تقرار اور ٹائٹلر پر یہ بی جے پی اور کانگریس کی تقرار آج کی نہیں ہے دلی سے لے کر کے الگ الگ راجعوں میں یہ تقرار نظر آئی ہے انڈیا نیو سنوائی رہا تھا مانو شرما مرے ساتھ میں لائیو ہے مانو شرما جی کیا جگدیش ٹائٹلر کے نام پر پہلے ایم سیڈی اور ایم سیڈی کے بعد بھارا جوڑو یاترہ میں بھی کانگریس پھنس گئی ہے کیا جگدیش ٹائٹلر کانگریس کی گلے کی ہڈی بن گئے ہیں جی بلکل راشد آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس مات کو لے کر کے سولہ دن کی یاترہ چلی ہے راجستان کے اندر لیکن ایسا کوئی ویواد کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن آج بہت یاترہ جو ہے ہریانہ اور ڈلی کے اور بڑھ رہی ہے تو ایسی ستی کے اندر یہ جو آج راہل گاندی کے ساتھ میں جگدیش ٹائٹلر شامل ہوئے ہیں تو ایک بڑا ویواد کھڑا ہو گیا ہے اس کا نقصان کانگریس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے لگاتار بی جے پی اس بات کو لے کر کے ہملاور رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کے لیکن جو آج جگدیش ٹائٹلر شامل ہوئے ہیں جو خود سکرائٹس کے آروپی ہیں ابھی تک ان کو ایک کلین چیز نہیں ملی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب خبریں بہت تیزی کے ساتھ میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں خبریں بہت تیزی کے ساتھ میں انفورڈ ہو رہی ہوتی ہیں